ام المومنین سیدہ امی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نہ بیان کرتی ہیں کہ مسلمانوں کی ایک خاتون نے پوچھا زہر کی روایت ہے کہ خود حضرت امی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نہ نے کہا اے اللہ کے رسول میں اپنے سر کے بال سخت کر کے بانتی ہوں تو کیا غوصلِ جنابت کے موقع پر انہیں کھولو آپ نے فرمایا تیرے لیے یہی کافی ہے کہ تو اپنے سر پر دونوں ہاتھ بھر کر تین بار پانی ڈال لے زہر کے الفاظ ہیں تحسی علیہ سلاسہ حسیات ممہ اور معنی ایک ہی ہے اور اس کے بعد باقی جسم پر پانی بہا لیا کر اس طرح تو پاک ہو جائے گی سننے ابو داوود حدیث نمبر دو سو ایک آون ام المومنین سیدہ ام سلامہ رضی اللہ تعالیٰ نہ کہتی ہیں کہ ایک عورت ان کے پاس آئی اور یہی مسئلہ دریافت کیا وہ کہتی ہے کہ میں نے اس کی خاطر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اور اوپر کے حدیث کے ہم مانا بیان کیا اس روایت میں ہے ہر لپ ڈالنے کے بعد اپنے بالوں کی چوٹیاں نچوٹ ڈال سننے ابو داوود حدیث نمبر دو سو باون ام المومنین سیدہ آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ بیان کرتی ہیں کہ ہم میں سے جب کسی کو غسل جنابت کی ضرورت ہوتی تو وہ اس طرح یعنی دونوں ہاتھیلیاں اکٹھی کر کے تین لپ پانے لیا کرتی اور اپنے سر پر ڈالتی اور پھر باقی جسم پر ایک چلو لے کر اس جانب ڈالتی اور دوسرا چلو دوسری جانب سننے ابو داوود حدیث نمبر دو سو ترے پن ام المومنین سیدہ آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ بیان کرتی ہیں کہ ہم غسل کیا کرتی اور ہمارے سر پر لیپ ہوتا اور ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتی تھی احرام میں اور غیر احرام میں بھی سننے ابو داوود حدیث نمبر دو سو چوون جناب شریح بن عبید کہتے ہیں کہ مجھے جبہر بن نفیر نے غسل جنابت کے بار میں فتوہ دیا اور کہا کہ سوبان رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ان کو بیان کیا کہ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا مرد کو اپنے بال پوری طرح کھولنے چاہیے اور وہ انہیں اچھی طرح دھوئے حتیٰ کہ پانی بالوں کی جڑوں تک پہن جائے لیکن عورت کے لیے بالوں کو کھولنا لازمی نہیں ہے اسے صرف اپنے دونوں ہاتھوں سے تین لب پانی ڈالنا کافی ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ دھو بیان کرتے ہیں کہ یہودی اپنی عورتوں کو ان کے حیث کے دنوں میں گھروں سے نکال دیتے تھے ان کے ساتھ ہی کٹھے کھاتے تھے نہ پیتے تھے اور نہ یکجہ رہتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں پوچھا گیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد نازل فرمایا یہ لوگ آپ سے حیث کے بارے میں سوال کرتے ہیں آپ ان سے کہہ دیجئے کہ یہ گنتگی ہے حیث میں عورتوں سے الہدہ رہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی پیویوں سے گھروں کے اندر ایک کٹھے مل جل کر رہو اور تم سب کچھ کر سکتے ہو سوائے نکا یعنی جمع کے یہودیوں کو یہ معلوم ہوا تو یہودی کہنے لگے یہ آدمی سب امور میں ہماری مخالفت ہی کرتا ہے جناتے حضرت اوسائی بن حضیر اور عباد بن بیشر رضی اللہ تعالیٰ نمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں آئے اور کہنے لگے اے اللہ کے رسول یہودی ایسے ایسے کہتے ہیں تو کیا ہم ان ایام حیث میں عمل نکا یعنی حقیق کی جنسی عمل بھی نہ کر لیا کریں اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک بدل گیا حتیٰ کہ ہمیں یقین تھا کہ آپ ان پر ناراض ہوئے ہیں پھر وہ دونے چلے گئے اور ان کے نکلتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دودھ کا حدیہ آ گیا تو آپ نے ان کو پیچھے سے بلوا بھیجا اور انہیں دودھ پلایا اس طرح ہمیں تسلی ہوئی کہ آپ غصے نہیں ہوئے ہیں سننے ابو دعوت حدیث نمبر دوسو اٹھاون ام المومنین سیدہ آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں کھانا کھاتے ہوئے ہڈی پر سے گوش نوشتی اور محیز سے ہوتی پھر اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتی آپ اسے قبول فرما لیتے اور اسی جگہ اپنا مو رکھتے جہاں سے میں نے کھایا ہوتا اور میں پانی پیتی پھر آپ کو دیتی تو آپ اپنے لب وہی لگاتے جہاں سے میں نے پیا ہوتا سننے ابو دعوت حدیث نمبر دوسو انسٹھ ام المومنین سیدہ آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر مبارک میری گوت میں رکھ دیتے اور قرآن بڑھنے لگتے جبکہ میں ایام سے ہوتی تھی سننے ابو دعوت حدیث نمبر دوسو ساٹھ ام المومنین سیدہ آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے مسجد میں سے چٹائی تھما دو میں نے کہا میں حیث ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرا حیث تیرے ہاتھ میں نہیں ہے سننے ابو دعوت حدیث نمبر دوسو ایک سٹھ حضرت معاذہ نے بیان کیا کہ ایک عورت نے سیدہ آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کہ آیا حائزہ اپنے آیا میں حیث کی نمازوں کے قضا دے تو انہوں نے کہا کیا تو حیروری ہے بلا شبہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے حیث سے ہوتی تھیں تو ہم کسی نماز کی قضا نہیں دیتی تھیں اور نہ ہمیں اس کا حکم ہی دیا جاتا تھا سننے ابو دعوت حدیث نمبر دوسو باسٹھ حضرت معاذہ ادبیہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہی حدیث روایت کی ہے امام ابو دعوت رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس میں یہ اضافہ ہے ہمیں روزے کی قضا ادا کرنے کا حکم دیا جاتا تھا اور نمازوں کی قضا ادا کرنے کا حکم نہ دیا جاتا تھا سننے ابو دعوت حدیث نمبر دوسو ترے سٹھ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس شخص کے بارے میں جو اپنی بیوی سے حالت حیث میں مجامعت کرتا ہے روایت کیا ہے کہ آپ نے فرمایا ایک دینار صدقہ کرے یا آدھا دینار ابو دعوت کہتے ہیں کہ صحیح روایت ایسے ہی ہے کہ ایک دینار یا آدھا دینار لیکن شربہ اس روایت کو بعض اوقات مرفوع بیان نہ کرتے تھے بلکہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر موقوف کر دیتے تھے سننے ابو دعوت حدیث نمبر دوسو چون سٹھ ام المومنین سیدہ محمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازوار میں سے کسی ایک کے ساتھ لیٹ جائے کرتے تھے جبکہ وہ حیث سے ہوتی اور اس پر آدھی رہانوں تک یا کٹوں تک کپڑا ہوتا اور وہ اس کپڑے سے اپنے زیری جسم کو تھاں پہ ہوتی تھی سننے ابو دعوت حدیث نمبر دوسو سٹھ سٹھ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم عورتوں کو حکم فرماتے کہ جب ہم میں سے کوئی حیث سے ہو تو اپنی چادر اچھی طرح بان لیا کرے پھر شہر کو اجازت ہے کہ اس کے ساتھ لیٹ جائے اور شعبہ نے ایک بار یوزاجی روحہ کے بجائے یوزاجی روحہ کا لفظ روایت کیا سننے ابو دعوت حدیث نمبر دوسو اٹھ سٹھ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی تھی کہ میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک یہ چادر میں رات گزارتے اور میں حیث سے ہوتی اگر آپ کو مجھ سے کچھ لگ جاتا تو اتنی جگہ دھو لیتے اسے آگے نہ مڑتے اور نماز پڑھ لیتے اور اگر کپڑے کو کچھ لگ جاتا تو بھی اسے قدر جگہ دھوتے اسے آگے نہ مڑتے اور اسی میں نماز پڑھ لیتے سننے ابو دعوت حدیث نمبر دوسو انہتر جناب اکریبہ کسی زوجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے راوی ہیں کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر اپنی کسی اہلیہ سے کچھ خواہش کرتے اور وہ حیث سے ہوتی تو اس کی شرمگاہ پر کپڑا ڈال دیتے سننے ابو دعوت حدیث نمبر دوسو بہتدر ام المومنین سیدہ آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے یعنی زوجات کی شدت حیث کے دنوں میں ہمیں حکم دیتے کہ ہم اپنی چادر کس کے باندھ لیں اور پھر ہمارے ساتھ لیٹ جاتے اور تم میں سے کون ہے جسے اپنے دذبات پر اس قدر ضبط ہو جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا سننے ابو دعوت حدیث نمبر دوسو تہتر جناب عربہ حضرت آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ سے بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ نہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خون کے متعلق پوچھا حضرت آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ کہتی ہے میں نے ان کی لگن دیکھی تھی کہ خون سے بھری ہوئی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا اس عارضے سے پہلے کی عادت کے مطابق نماز سے رکی رہو جیسے کہ بقائدہ تمہیں حیث روکتا تھا پھر غسل کر لو امام ابو دعوت رحمہ اللہ نے کہا قدیبہ نے ایک حدیث میں بین سطور اس روایت کی سند میں جعفر کا نصب جعفر بن ربیہ دوسری مرتبہ میں واضح کیا یعنی انہیں جعفر کے ابن ربیہ ہونے میں شک تھا جبکہ علی بن عیاش اور یونس بن محمد نے لئیس سے روایت کیا تو ان دونوں نے بسراحت بغیر شک کے جعفر بن ربیہ کہا سننے ابو دعوت حدیث نمبر دو سو اناسی جناب اروہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے راوی ہیں انہوں نے کہا کہ فاطمہ بنت عبی حبیش رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں آئی اور کہا کہ میں ایسی عورت ہوں جیسے استحاذہ ہوتا ہے اور پاک نہیں ہوتی ہوں تو کیا نماز چھوڑ دوں آپ نے فرمایا یہ ایک رگ کا خون ہوتا ہے حیث نہیں جب حیث آئے تو نماز چھوڑ دیا کرو اور جب ختم ہو جائے تو اپنے سے خون دھو اور نماز پڑھو سننے ابو دعوت حدیث نمبر دو سو بہاسی فعنبی نے مالک کے واسطے سے حشام سے بسند زہر اسی کے ہمانہ بیان کیا کہا جب حیث آئے تو نماز چھوڑ دو اور جب اس کے بقدر یعنی بقدر عادت سابق ایام گزر جائیں تو خون کو دھو اور نماز پڑھو سننے ابو دعوت حدیث نمبر دو سو ترہ سی جناب عروہ بن زبیر اور عمرہ وہ دونوں ہی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ ام حبیبہ بن تجہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سالی اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجیت میں تھی استحاذہ شروع ہو گیا اور سات سال تک رہا انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ حیث نہیں بلکہ ایک رکھ کا خون ہے تو غسل کر اور نماز پڑھ امام ابو دعوت رحمہ اللہ نے کہا اور سعی نے اس حدیث میں بسند زہری عن عروہ و عمرہ عن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اضافہ کیا کہ ام حبیبہ بن تجہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو استحاذہ شروع ہو گیا اور یہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجیت میں تھی انہیں سات سال تک یہ عرضہ رہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا جب حیث آ جائے تو نماز چھوڑ دو اور جب ختم ہو جائے تو غسل کرو اور نماز پڑھو امام ابو دعوت رحمہ اللہ نے کہا کہ یہ جملہ زہری کے شاگردوں میں سے عوضائی کے علاوہ کسی نے ذکر نہیں کیا ہے اس روایت کو زہری سے عمر بن حریز لائز یونس ابن ابی زیب معمر ابراہیم بن سعد سلیمان بن کثیر ابن اسحاق اور سفیان بن عیینہ نے روایت کیا ہے مگر یہ حضرات یہ جملہ ذکر نہیں کرتے امام ابو دعوت رحمہ اللہ نے کہا کہ یہ لفظ صرف حشام بن عروان بواستہ اپنے والد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیے ہیں امام ابو دعوت رحمہ اللہ نے کہا کہ ابن عیینہ نے یہ اضافہ بھی کیا ہے کہ آپ نے اسے حکم دیا اپنے حیث کے ایام میں نماز چھوڑ دے اور یہ ابن عیینہ کا وہم ہے اور محمد بن عمر انزہری کی روایت میں بھی کچھ وہم ہے جو اس کے بعد آ رہی ہے اور یہ اسی کے قریب قریب ہے جو عوضائی نے اپنے حدیث میں اضافہ کیا ہے سننے ابو دعوت حدیث نمبر دو سو پچاسی جناب عروہ بن زبیر اور عمرہ بنت عبد الرحمن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زوجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رابی ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ ام حبیبہ بنت جہاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سالی اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ تھی ان کو سال سال تک استحاضہ رہا انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں مسئلہ پوچھا تو آپ نے فرمایا یہ حیث نہیں بلکہ ایک رق کا خون ہے لہذا غسل کرو اور نماز پڑھو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے کہ وہ اپنی بہن زینب بن تجہاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں ایک لگن میں غسل کرتی تو خون کی سرخی پانی پر چھا جاتی تھی سننے ابو دعود حدیث نمبر دو سو اٹھاسی عمرہ بنت عبد الرحمن ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہی حدیث روایت کرتی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا چنانچہ وہ ہر نماز کے لئے غسل کیا کرتی تھی سننے ابو دعود حدیث نمبر دو سو نمازی اروہ سیجدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہی حدیث روایت کرتے ہیں اس میں کہا چنانچہ وہ ہر نماز کے لئے غسل کیا کرتی تھی اختلاف آسانیت کا بیان امام ابو دعود رحمہ اللہ نے کہا یہ حدیث خاصب بن مبرور نے یونس سے وہ ابن شہاب سے وہ عمرہ سے وہ عائشہ سے انہوں نے ام حبیبہ بنت جہاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے اور ایسے ہی معمر نے زہری سے اس نے عمرہ سے اس نے عائشہ سے روایت کی ہے لیکن معمر نے کبھی ان عمرہ ان ام حبیبہ کہا ہے اور ایسے ہی ابراہیم بن سعط اور ابن عیعینہ دونوں نے زہری سے وہ عمرہ سے اس نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے ابن عیعینہ نے اپنی روایت میں کہا کہ زہری نے یہ نہیں کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے غسل کرنے کا حکم دیا تھا سننے ابو دعود حدیث نمبر دو سنوے جناب عروہ اور عمرہ بنت عبد الرحمن دونوں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سات سال تک استحاذہ رہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ غسل کریں چنانچہ وہ ہر نماز کے لئے غسل کیا کرتی تھی اوزاعی نے بھی ایسے ہی روایت کیا ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا وہ ہر نماز کے لئے غسل کیا کرتی تھی سننے ابو دعود حدیث نمبر دو سو اکانوے ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک عورت کو استحاذ آنے لگا تو اسے حکم دیا گیا کہ نماز آسر کو جلدی اور زہر کو مؤخر کرے اور ان دونوں نمازوں کے لئے ایک غسل کرے اور مغرق کو مؤخر اور عشاء کو جلدی کرے اور ان دونوں کے لئے ایک غسل کرے اور فجر کی نماز کے لئے ایک غسل کرے میں نے یعنی شعبان عبد الرحمان سے کہا کیا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے انہوں نے کہا میں تجھے جو بھی بیان کرتا ہوں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی حدیث ہوتی ہے سننے ابو دعود حدیث نمبر دو سو جرانوے ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مستحاذہ کے بارے میں مروی ہے کہ وہ غسل کرے یعنی ایک ہی بار پھر آیام حیز آنے تک وہ سو ہی کرتی رہے سننے ابو دعود حدیث نمبر دو سو نانوے جناب مصروق کی اہلیہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتی ہیں انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مذکورہ بالہ حدیث کے معنی بیان کیا امام ابو دعود رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ مذکورہ تو صدر روایات عدی بن ثابت عمش حبیب اور ایوب ابو العلا سب ضعیف ہیں صحیح نہیں ہے عمش بباستہ حبیب کی حدیث مذکورہ دو سو اٹھانوے ضعیف ہونے کی دلیل یہ ہے کہ حفظ بن غیاز عمش سے موقوف بیان کرتے ہیں اور حفظ بن غیاز نے حبیب کی حدیث کے مرفوح ہونے کا انکار کیا ہے نیز اسبات نے عمش سے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر موقوف ذکر کیا ہے امام ابو دعود رحمہ اللہ نے کہا کہ ابن دعود نے عمش سے صرف پہلا حصہ مرفوح روایت کیا ہے اور اس بات کا انکار کیا ہے کہ اس میں ہر نماز کے لئے وضو کا بیان ہو حبیب کی اس حدیث کے ضعیف ہونے کی دوسری دلیل یہ بھی ہے کہ زہری عن عروہ عن عائشہ کی مستحاضہ والی روایت میں ہے انہوں نے کہا کہ وہ ہر نماز کے لئے غسل کیا کرتی تھیں جبکہ ابو اليقضہ نے بسند عدی بن ثابت انعبی انعری اور امار مولا بن حاشم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے اور عبد المالد بن محسرہ بیان بن بشر مغیرہ فراز اور مجالد نے شعبی سے حدیث قمیر میں حضرت عائشہ سے بیان کیا ہے کہ وہ ہر نماز کے لئے وضو کرے دعود اور آسم کی روایت میں جو شعبی انقمیر انعائشہ سے مروی ہے کہ ہر روز اے غسل کرے جبکہ حشام بن عروہ انعبی کی روایت ہے کہ مستحاضہ ہر نماز کے لئے غسل کرے اور یہ سب حدیث ضعیف ہیں سوائے ان تین حدیث کے یعنی حدیث قمیر زورہ مصروق حدیث امار مولا بن عاشم اور حدیث حشام بن عروہ انعبی اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا معروف قول غسل کا ہے سننے ابو دعود حدیث نمبر تین سو